موسیقی امران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے اب امران خان عدلیہ کی کندوں پر آنے کی کوشش کر رہا ہے نائب صدر نون لیگ مریم نوازکر آلپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا آڈیو لیگ تمہاری ہو رہی ہے اور کیا عدلیہ کے خلاف مہم نون لیگ چلا رہی ہے جیل بعد میں بھرنا پہلے اپنے لوگوں کا رونا دھونا بند کراؤ امران خان کو رانہ سناولہ جب گرفتار کرنے کا فیصلہ کریں گے تو کیا ڈوگر صاحب بچا لیں گے خود ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے آج کی رات خاموشی سے گزر جائے گی نون ان کی ٹانک کا پلستر نہ ہو گیا پشاور کی بی آٹی ہو گئی نوازشیف ملکی خدمت میں مصروف رہا امران خان گھڑی چوری کرتا رہا مہنگائی اور امران ایک ہی چیز کے دو نام ہیں مہنگائی اور امران خان دونوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے ملکی معیشت تباہ کرنے والے اب بلیکشن نہ کرا کیا انشکنی کر رہے ہیں امپورڈنٹ حکومت عدلیہ پر بھی حملہ آور ہیں شیئرمین پیٹے امران خان کی شہباز قل سے ملاقات میں گفتگو امران خان نے کہا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورگرز ہر صورت عدلیہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے مہنگائی نے عام آتمی کی کمر توڑ دی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا جو خود کو معیشت کے چیمپئن سمجھتے تھے اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں ہر پاکستانی جان چکا کہ یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں ان میں عام آتمی کا سامنا کرنے کی حمد نہیں یہ جو اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے وہ ایک طرف تو تم بے شرم انسان ایک بنکر میں چھپے بیٹھے ہو عورتوں کو اور ورگرز کو بلائے ہوا ہے کہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے تم جیل بھرنے کی تحریک شروع کرو ہم انشاءاللہ و تعالی تمہیں ایسا جواب دیں گے تارے تمہارے ویم و گمان میں نہیں ہوگا جیل بھرو تحریک شروع کرو ایسا جواب دیں گے جو تمہارے زیم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایک طرف جیل بھرو تحریک کا کہتے ہو اور خود بنکر میں چھپے بیٹھے ہو وزیر داخلہ رانس ناولہ کی راولپنڈی ورکرز کنونچن میں چڑھائی کہا انتخابات سے گھبرانے والے نہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں شیخ رشید اور اس کے بھتیجے کو راولپنڈی سے ہرائیں گے سابق وزیراعظم شاہر تھا کا نباسی بولے مسلمن اگنون کی قیادت اور کارکن متحد ہیں مسلمن اگنون انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی ہم نے صحیح محنت کرنی ہے حلقوں میں صحیح امیدوار دینے ہیں سوبوں کے عام انتخابات الیکشن کمیشن کی ایوان سادر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت الیکشن کمیشن نے سادر عارف علوی کے دوسرے خط کا بھی جواب دے دیا سیکیریٹری الیکشن کمیشن نے لکھا آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل شدہ اسملی کے انتخابات کی تاریخ گورنر دے سکتا ہے الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت پنجاب اور کے پی گورنرز کو خط لکھا دونوں گورنرز نے تحال الیکشن کی تاریخ نہیں دی دونوں صوبوں میں عام انتخابات سے مطالق معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر سمات بھی ہے ایوان سادر کو صوبوں کے انتخابات کی مشاورت میں شامل کرنے سے مطالق الیکشن کمیشن کل فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن کا اشلاس کل صبح طلب کر لیا گیا خط میں لہورہائی کورٹ کے حکم اور انٹرا اپیل بارے تفصیل درج ہے صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ ستیفہ دے بہت ہوگی ہے اس قوم کے ساتھ آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں منڈے کو لیٹ کر دیا ہے میں تو اس لیے ہفتے کو آیا تھا کہ شاید یہ جمعہ کوئی الوی صاحب اس کو بلائیں راجہ صاحب نے میرے ساتھ تین ساتھ کام کیا ہے تین سال مجھے بہت افسوس ہے راجہ صاحب مرکز اور صوبوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے صدر الوی پیر کو الیکشن کی تاریخ دیں آج ستیفہ دیں شیخ رشید کی میڈیا سے گفت کو کہا صدر مملکت تائینی طور پر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں تیس اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے مریم نواز پر بھی تنقید بولے مریم کہتی ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے تو پھر جرت کر کے بتائیں یہ کس کی حکومت ہے پچھلے دنوں میرے ساتھ جو کچھ ہوا اسے معاف کرتا کراچی میں تشویشناک واقعہ پیش آیا ایسے واقعات معاشد کو مزید کمزور کریں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو شاہد خاکا نباسی نے کہا سیاسی حل کے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں ملکی حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نظر نہیں آتی اپنے پلیٹ فارم سے عوام اور مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک پر ویڈیو لنک اسلاس آج ہوگا پی ٹی اے رہنما فواد چودری کہتے ہیں اب تک بارہ ہزار کارکن اور پارٹی اہلما ریجسٹریشن کرا چکے ہیں ملک بھر میں مزید ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے بائیس فرمی سے یکہ مارچ تک روزانہ دو سو کارکن گرفتاریاں دیں گے آج ہونے والے اسلاس میں عمران خان پارٹی قیادت کو اہم ہدایات جاری کریں گے سادر آریف علوی کو ایوان سادر کی عہدے اور کردار کو سمجھنا چاہیے انہیں ٹائگر فورس کے میمبر کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے وزیر اطلاع سندر شجیل میمن کا ٹوئیٹ شجیل میمن کہتے ہیں سادر آف آش کے سپریم کمانڈر بھی ہیں بدکسمتی سے سادر کا بیٹا مسلح آف آش کے خلاف سوشل میڈیا مہم ملاوث ہیں ان کو شرمانی چاہیے کراچی پولیس آفیس حملے میں شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی ادھر سی ٹی ڈی کی گلستان جوہر میں کاروائی دہشت گردوں کا ایک سہولتکار گرفتار کر لیا تفتیز جاری دوسری جانب حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی سیول لائنز تھانے میں درز تین ہلاک دہشت گردوں سمیت کلدم تنظیم کے پانچ دہشت گرد نامزد قاتل اقدام قاتل دہشت گردی کی دفعہ چامل ایف آئی آر کے مطابق تین دہشت گردوں نے حملہ کیا موٹر سائیکل پر آنے والے دو دہشت گرد کے کی پی آفیس کی نشان دہی کر کے فرار ہو گئے حملہ کرنے والے تینوں دہشت گرد جوابی کاروائی میں مارے گئے حملے میں رینجرز اور پولیس کے چار افراد شہید اور اٹھارہ زخمی ہوئے کراچی پولیس آفیس کی فائنل سرچنگ مکمل بم ڈسپوسل یونٹ کی ریپورٹ کے مطابق کالا پولیس افسران کی ہدایت پر کی پی او بلڈنگ پاکنگ اور اطراف میں سرچنگ کی گئی فائنل سرچنگ میں مزید بارہ اشیاء محفوظ کی گئی اشیاء میں ہینڈ گرنیٹ پلاسٹک باکس میں پیک دو نئے پسٹول بما مکمل اسیسریز شامل نائن ایم ایم کی نئی گولیوں کا پیکٹ خنجر ڈیجیٹل کیمرہ سمارٹ موبائل فون بھی ملا کی پی او کے اطراف کی جیو فینسنگ جاری حملے کے وقت سو سے زائد نمبر مشکوک قرار دہشت گردوں کی شہرائے فیصل سے کی پی او پہنچنے کی سیسی ٹی وی فوٹیش بھی سامنے آ گئی دہشت گرد سات بچ کر ایک منٹ پر پیٹرل پمپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے کی پی او پہنچے پیٹرل پمپ پر نصب سیسی ٹی وی کیمرے میں دہشت گردوں کی گاڑی کو گزرتے دیکھا جا سکتا ہے کوٹا میں گرفتار خاتون خودکش حملہ آور بارے ہوش ربا انکشافات خودکش حملہ آور خاتون ماحل بلوچ کے شہر بیبکار بلوچ عرف ندیم کا تعلق بی ایل ایف کے اسکری ونگ سے نکلا سوس ماسٹر محمد حسین کا تعلق بی ای ایم کی مرکزی کمیٹی سے ہے بیبکار بلوچ اور اس کا بھائی بی ایل ایف کمانڈروں کے قریب ترین ساتھیوں میں ہیں ماحل کی بہن کی شادی بھی ڈاکٹر اللہ نظر کے بھتیجے یوسف سے ہوئی جو بلوچ حقوق کی تنظیم کا چیرمن ہے پاکستان سوپر لی کے سوپر مقابلے جاری ملتان سلطانس نے اسناباد یونائٹڈ کو باون رنز سے ہرا دیا سلطانس نے اسناباد کو ایک سو اکانوے رنز کا حدد دیا تھا ملتان کی جانب سے محمد رسوانے پچاس اور ڈیوٹ ملر نے باون رنز بنائے آج دوسرا میچ کراسی کی نیشنل سٹیڈیم میں لاہور کے لندرز اور کراسی کینگز کے درمیان کھیلا جائے گا محشت کی بالی حکومت کی ترضی ہے آنے والے وقت میں چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی وزر مملکت مصدق ملکی نیوز کانفرنس کہا آئندہ امیر اور غریب آدمی کے گیس کے بل میں فرق ہوگا دوسری طرف رہنما پی ٹی آئی حماد عزر کہتے ہیں مصدق ملک نے سستہ تیل اور گیس نا خرید کر ملک میں توانائی کا بہران پیدا کر دیا ملک میں مہگائی نے اکلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ملک میں سنتی یونٹ نہیں چل رہے کاروبار ختم ہو گیا امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا آج ہر پاکستانی آٹے کے لیے کتار میں کھڑا ہے میڈل کلاس طبقہ سوچ رہا ہے کہ کھانے پینے اور علاج معالجے کا کیا کریں حکمران عوام سے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں مہنگائی بھی امنی اور بلدیاتی انتخابات مکمل نہ کرائے جانے کے خلاف جماعت اسلامی کراچی کا احتجاج نیو ایم اے جنا روٹ پر ہونے والے احتجاج میں مظاہرین کی بڑی تعداد میں شرکت حافظ نیم اور رحمان نے کہا کہ حکومت نے پورے پاکستان میں بدترین مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیا ہے متوسط طبقے کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے اس وقت ملک کو ایک ایماندار حکمران کی ضرورت ہے جماعت اسلامی ہی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے بسلی سارفین کے لیے ایک اور بری خبر مہانہ فیول پرائز ارجسمنٹ کی مت میں بسلی مزید مہنگی ہونے کا امکان بسلی کی فی یونٹ کی مت میں ایک اوروپیہ سترہ پیسے زافے کی درخواست نیپرامت دائر سی پی پی اے کی درخواست کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نور میں سبجی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں پیاز ادرک اور لیسن کی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے پیاز کی سرکاری قیمت تو ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے لیکن کلے آم دو سو روپے میں بک رہا ہے لیسن تین سو پینسٹھ کی بجائے ساڑھے چار سے پانسو روپے فی کلو میں دستیاب ہے پانسو بیس روپے والا ادرک چھ سو روپے کلو مل رہا ہے بھنڈی ڈائی سو روپے جبکہ ایک رینے تین سو روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں